اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علیہ السنین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک تو کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے آپ کو آئیڈیا یہ ہے ایک تو کہتے ہیں تھوڑی سی مصروفیت ہے ایک سیت کے حوالے سے بھی اور شکر الحمدللہ سیت کے حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ بہت بہت 99.9% رکھ جائے وہ مجھے ریکاوری ہو چکی ہے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تینکیو سو مچ آپ سب نے بہت دعائیں کی آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ اور دوسرا یہ ہے کہ مکان کی شفٹنگ وغیرہ میں لگے ہوئے تھے کیونکہ آگے دسمبر میں میں نے شاہد ایک تو ویڈیوز میں پہلے بھی ذکر کی ہے کہ بھائی کی شادی ہے دسمبر میں نہیں بلکہ اکسوبر میں انشاءاللہ تو وہ مصروفیات ہے مکان کی شفٹنگ آپ کو پتہ ہے سو حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے تو اس موارے میں مصروف تھا تیسری شکایت آپ لوگوں کی طرف سے یہ ملتی ہے کہ یار مطلب منوٹنی والا حساب چل رہا ہے کہ یار کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیم ہی ہو رہی ہے کون آرہا ہے کون آرٹسٹ جا رہا ہے اس طرح کی باتیں تو دیکھیں کون آرٹسٹ آرہا ہے کون جا رہا ہے اس کے حوالے سے گائے بگائے ویڈیوز بنتی رہیں گی لیکن اس کے علاوہ میں کچھ اور بھی پلان کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جو میرا پریویس چینل ہے اس کو پر میں نے انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا اس سلسلے کو بھی کنٹینیو کروں گا لیکن اس کے علاوہ ایک اور نیا پروگرام بقاعدہ ایک نیا پروگرام ایک نئی سٹوری ایک نئی چیز اور میرا نہیں خیال کہ میری نظر میں ایسا کوئی اور چینل میری نظر سے نہیں گزرا کہ وہ اس قسم کو کام کر رہا تو وہ انشاءاللہ اید کے بعد آپ کو ویک میں دو یا تین اس طرح کی اپیسوڈ اس طرح کے شوہد اس طرح کی باتیں انفرمیٹیو چیزیں نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو لازمی ملیں گی آئی پرومیس آفٹر اید انشاءاللہ تو یہ وجوہات اور یہ کچھ باتیں تھی آپ کو بتانے کے لیے اور دوسری بات آپ کو تھامنیل سے ایڈیا ہو گیا ہوگا اور میں نے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب کا میں نے شکریہ دا کرنا ہے اور شکریہ کیوں کہ میرا یہ والا نیا چینل بھی الحمدللہ مونیٹائز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے بعد آپ سب کا بہت شکریہ جن لوگوں نے دیکھا واش ٹائم پورا کیا ویوز دی ہے مجھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ جو جو ایسٹرائی مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے دوبارہ میرا جو نیا چینل ہے وہ بھی الحمدللہ مونیٹائز ہو چکا ہے اور وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں نا کسی کو اگر پیغام دینا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ to whom it may concern تو یہ وہی بات ہے کہ وہ اوپر میں نے caption دے دی ہے کہ to whom it may concern کہ ہن آرام ہے ہماری اس رائکیوں میں بھی اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ہن تیرے موہ مٹی پو گئی ہے ٹھیک ہے ہن آرام ہے میرا نیا چینل بھی الحمدللہ مونیٹائز ہو چکا ہے مجھے اپنے مجھے اپنے ویور سے یہ دیکھ رہے ہیں ان سے مجھے بہت امید ہے بڑا یہ پیار کرنے والے میرے بھائی بہن جو بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ اور مجھے امید ہے میں اگر کچھ اپنا بھی نیا شروع کر دوں کوئی اپنی اپلیکیشن برا کے اس کے پر بھی کام شروع کر دوں تو مجھے اتنی امید آس امید ہے کہ یہ انشاءاللہ مجھے پھر سپورٹ کریں گے اور میرا نیا چینل بھی اگر خدا نہ خواستہ اس کو بھی کچھ ہو گیا تو دوبارہ سے مونیٹائز کرانے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوں گے سو ویورز ونس اگین تھینکیو سو مچ آپ سب کا بہت 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 شکریہ اور اس شکریہ کے ساتھ دو ایسے نام جو میں نہیں بھول سکتا میں ان کو ان ویڈیوز میں مینشن کروں گا جنہوں نے اس مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا میرا مطلب کہ بہت سارے ویورز نے کومنٹ کیے بہت سارے لوگوں نے دعائیں دی ایک ہے شبیر صاحب جن کا تعلق کوئیت سے ہے ان کی بہت شکریہ میں نام لے کے شبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑی سپورٹ کی بڑا بقاعدہ رابطہ کی ہے میرے ساتھ اور ہماری تو بلکہ کال کے اوپر گھنٹا گھنٹا گفشہ بھی لگی رہی ہے تو وہ آپ کا ایک بہت شکریہ اور ایک اور صاحب جن کا نام لینا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں وہ ہیں اماد صاحب اماد صاحب فرام یو ایس سے میرا جب چینل پچھلا سسپینڈ ہوا نا تو اماد صاحب نے ٹویٹر کے اوپر مجھے پرسنلی میسج کر کے کہا کہ بھائی جن مجھے پتا ہے کہ آپ کا چینل سسپینڈ ہو چکا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی فیملی یہ بچے ہیں آپ کا ظاہر ہے یوٹیوب سے کچھ نہ کچھ ارننگ آ رہی تھی تو آپ مجھے لم سم ایک اماؤنڈ بتائیں آپ کو منتلی کتنا یوٹیوب دے رہا تھا میں آپ کو پے کرنے کو تیار ہوں پھر جب مجھے یہ بیماری والا یہ ایشو والاقوا والا تو دوبارہ اماد صاحب نے رابطہ کیا اور اماد صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی جن آپ کی میڈیکیشن کا جتنا بھی ٹوٹل خرچہ ہے جتنا بھی منتلی خرچہ ہے آپ مجھے بتائیں میں پے کرنے کو تیار ہوں سو اماد صاحب انسان جزا نہیں دے سکتا جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے اور میری دعایں ہیں کہ آپ ہمیشہ کچھ رہیں شبیر صاحب اور اماد صاحب کے ساتھ تو میری آج تک کوئی بات تک نہیں ہوئی صرف واتس ایپ کے اوپر ٹیکسٹنگ ہوئی ہے ابھی تک میں نے ان کی آواز بھی نہیں سنی ابھی جب تک میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں اب تک تو میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکی سو یہ دو نام میں ضروری سمجھتا تھا کہ ان کا ذکر کرنا پھر ایک اور بات ایک اور خبر وہ اب تک پہنچ چکی ہوگی مجھے پتہ ہے کہ آپ تک آپ کو بڑے باخبر رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے میری طرح صاحب بتانا ضروری ہے کہ وسیم پنو صاحب جو ہیں وہ پہلے پاکستان میں تھے وہ یو اے ای پہنچ چکے ہیں میں نے ہی اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ وسیم پنو بہت جلد یو اے ای جائیں گی اور عید سے پہلے ہو سکتا چلے جائیں تیس طریقے آس پاس میں نے کہا تھا تیس ہی قتل یکم کے آس پاس اور انہی ڈیٹس کے اندر وسیم پنو صاحب یو اے ای پہنچ چکے ہیں سو بہت جلد آپ کو وسیم پنو پلوی بھٹناگر یا کچھ نہ کچھ نئے کریکٹرز میں نئی نئی چیزوں میں آپ کو نظر آئے گے اور انشاءاللہ آپ ضرور اس کو انجوائے کریں گے راشد کمال جو ہیں وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں ظاہر ہے عید گزارنے کے لیے انہوں نے راشد کمال انکری پاکستان آ جائیں گے اور اس کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جوائن کریں گے لیکن وسیم پنو جو ہے وہ وہاں پہ یو اے ای پہنچ چکے ہیں سو یہ خبر تھی اور نئے آرٹسٹوں کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی میں انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے ضرور بتاتا رہوں گا آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرا نیا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے آپ سب کا بہت 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 شکریہ سویورز یہ تھی آج کی ویڈیو آج آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے کومنٹس کے ذریعے مجھے لازمی اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ